نمستے دوستو آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں ہریانہ میں کرنال میں ستھت کرنال کلب دوستو کرنال کلب جو ہے انگریزوں نے بنایا تھا 1893 میں 1893 میں آج دوستو 128 سال بعد کرنال کلب کافی اچھی حالت میں موجود ہے دوستو کرنال کلب جو ہے انگریزوں نے اپنے ریکرییشن کے لئے بنایا تھا کی اپنے فری وقت میں وہ تھوڑا بہت ریلیکس ہو سکیں انجوائے کر سکیں اور یہ دوستو انگریز ساپتیا کلا کا بڑا اچھا نمونہ ہے وکٹورین ٹائم کا ڈیزائن ہے یہ اور جیسا انگریز لوگ اپنے اس طرح کی بلڈنگز بناتے تھے اوچی اوچی اس کی چھتیں ہوتی تھی بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے جو پریٹش راج کو درشاتے تھے پر دوستو آپ دیکھیں یہ جیسے لوہے کے گیٹ اور یہ بڑے بڑے پلڈر یہ انگریزوں کی شان کے سوچک تھے بیسیکلی دوستو اٹھارہ سو تین میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا جبزہ ہو گیا تھا کرنال پر اور اٹھارہ سو باتیس میں نارتھ ویسٹ پرووینس جو ہے یہ بریٹش انڈیا کے انترکت تھا تو کرنال ایک بہت ہی مہتوپون جگہ تھی اٹھارہ سو اٹھاون میں ہریانہ اور پنجاب ایک ہی سٹیٹ تھے یہ تو انیس سو ساٹھ کے دشک میں جا کر ہریانہ پنجاب سے الگ ہوا اور آج کرنال نیشنل کیپٹل ریجن میں آتا ہے اور جب اٹھارہ سو ستاون میں گدر ہوا انگریزوں کے خلاف آواز بلند ہونے لگی آزادی کی لڑائی شروع ہوئی اس سمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوارا کرنال جو ہے یہ ایک کیمپ کی طرح استعمال ہوتا تھا یہاں پر انگریز چھاونی تھی اور کافی سنکیہ میں انگریز سینائیں اور فوجی افسر کرنال میں رہتے تھے کرنال میں اور اگر آپ دیکھیں گے تو انگریزوں کے زمانے کا ایک قبرستان موجود ہے جہاں پر اس زمانے میں جو بھی انگریز افسر یا انگریز جن کی مرتی ہوگئی انہیں یہی کرنال میں ہی دفنایا گیا آج بھی لنڈن سے کافی ان کے رشتے دار کرنال آتے ہیں قبروں کو دیکھنے تو دوستو یہ کلب آپ دیکھیں بڑی ہی سرکشت حالت میں موجود ہے اس کی چھت جو ہے ڈارٹ فارمیشن میں بنائی گئی ہے بڑے بڑے کمرے ہیں آج کی ڈیٹ میں یہاں پارٹیاں اور گیٹ ٹوگیدھر سوتے ہیں کھانے پینے کا ارینجمنٹ ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں دوستو یہاں لان ٹینس کوٹ ہے ایک ریسٹورنٹ ہے اور تھوڑا بہت ایک بار بھی ہے اور آپ یہاں آتے ہیں تو یہ ہیریٹیج بیلڈنگ ہے تھوڑا تا آپ کو بڑا اچھا تا لگے گا آپ 128 سال پیچھے چلے جائیں گے یہ دیکھئے اسی زمانے کی کچھ قرآنی کتابیں اور یہ سیمبل ہے بڑی اچھی چیز لکھئے بیسٹ ٹینگ ان لائف اور منٹو بی شیئر ٹینکی ٹینکی ٹینکی